فلم انڈسٹری میں ایسی ایسی کئی ایکٹرس آئیں جنہوں نے اپنے سفلتا کے جھنڈے گاڑے لیکن بہت جلد ان کا کریئر ختم ہو گیا انہی میں ایک نام ہے ایکٹرس نجیما کا جن کی خوبصورتی کا ہر کوئی دیوانہ تھا اور اپنی ایکٹنگ سے وہ درشکوں کا دل جیت لیتی تھی نجیما نے ایک چائلڈ آرٹس کے طور پر اپنے کریئر کی شروعات کی تھی ان کا سپنا ایک سکسیسفول ایکٹرس بننے کا تھا لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی ان کا یہ سپنا ٹوٹتا چلا گیا انہیں کبھی لیڈ ایکٹرس کے طور پر کام نہیں ملا حالانکہ انہوں نے اپنے کردار سے لیڈ ایکٹرس کے لیے چیلنج کھڑا کر دیا تھا اس کے باوجود ڈریکٹرز نے کبھی انہیں مکھے کردار کی بھومی کا آفر نہیں کی نجیما کو فلم زدی آرزو ایپریل فل آئے دن بہار کے عورت اور وہی لڑکی جیسی ہٹ فلموں کے لیے جانا جاتا ہے نجیما نے بھلے ہی سائیڈ رول کیے ہوں لیکن کبھی کام کی کم ہی نہیں پڑی اس کے چلتے انہوں نے کئی اوارڈ بھی جیتے پھر بھی انہیں اس بات کا ملال تھا کہ ڈریکٹرز ان میں لیڈ رول والی بات کیوں نہیں دیکھتے بہنوں کے علاوہ نجیما کے نام سب سے زیادہ ریپ سین کرنے کا ریکارڈ بھی ہے ایٹیز کے دشک کی فلموں میں اکثر ہیرو یا ہیروین کی بہن ریپ کا شکار ہو جاتی تھی اس لیے اس سین کو سب سے زیادہ بر نجیما نے ہی کیا ہے نجیما کو کہیں نہ کہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر انہوں نے بہنوں کے کردار کے لیے منع کیا تو کہیں انہیں کام ملنا بند نہ ہو جائے اس لیے انہیں جو کردار ملا انہوں نے چپ چاپ ایکسپٹ کیا bureau report indian film history for more updates please subscribe indian film history